ویلکم ٹو اپیسوڈ نمبر فائف اور وات آئیٹ این اے دے امٹی ستامک لیا ہے میں نے لیمن چیا سیڈ واتر اس کے بعد پندرہ منٹ ووک کی اور آٹھ پجے میں نے اپنا بریکفرس ریڈی کیا آج دے میں نے دو انڈے اور دو براؤن بیرڈ کے سائز یہ براؤن بیرڈ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی انڈے میں سالٹ اور بلیک پیبر ڈال کے پھینٹ لیں اور طوے پہ ایک ٹیب سپون اوائل ڈال کے پھر انڈے کو ڈال دیں اور انڈے کے اوپر دو براؤن بیرڈ کے سائز رکھیں اور کچھ لے کے بعد سائٹ سے ایک کو فلپ کریں اور بیرڈ کو فورڈ کر دیں اس میں آپ ٹماٹو کے سائز کیوکمبر کے سائز بھی ایڈ کر سکتے ہیں چاہے دو چیز بھی ایڈ کر لیں لیکن میں نے آج نہیں کیا اور اس کے ساتھ لی میں نے ایک کپ شگر فری چار ٹیب سپون دودھ میں بنی ہوئی چائے یہ تھا میرا آج کا بریکفرسٹ اور مورننگ سنیک میں آج میں نے لیا ہے ہاف مینگو اور ہاف ایپل باقی کا ہاف فروٹ آپ کسی اور کو دے دیں مینگو کے میں نے چنکس کٹ کرنے ہیں اور ایپل کے سائز کرنے ہیں اور اس کے اوپر میں نے چیا سی ڈال لیں تھوڑے سے باقی کسی فروٹ کے اوپر آپ چیا سی ڈالو یا نہ ڈالو مینگو کے اوپر چیا سی ڈال کے کھانے کا مزا ہی کچھ اور ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے یہ تھا میرا مورننگ سنیک آج کا لنچ جو ہے وہ میں نے سکپ کیا ہے اور پورے دن میں 3.2 لیٹر پانی پیا لنچ میں نے سکپ کیا تو آج مجھے جلدی بھوک لگنی ہی تھی تین بجے بنایا میں نے کیکمبر سینڈویش تھوڑا سا کھیرہ کٹا اور پدینے کے خوش پتے چوپ کیے بال میں ایڈ کی ہاف ٹیپل سپون مسترد پیس تقریباً ٹو ٹیپل سپون مارونیز سالٹ اینڈ بلیک پیپر ہاف ٹی سپون گارلیک کا پیس ایڈ کیا ہے منٹ لیفز ایڈ کر کے اس کو اچھے سے میکس کر لیا اب اپنی پسند کا بھی کوئی سینڈویش بنا سکتے ہو ضرور نہیں ہے جو میں بنا رہی ہوں وہی آپ بناو آپ تمیٹو چیز سینڈویش بنا سکتے ہو ایوکاڈو ٹوست بنا سکتے ہو اگر آپ کو کہیں سے ایوکاڈو مل رہے تو میں نے دو براؤن پیٹ کے سلائس ہی ہیں اس کے اوپر یہ میں نے مکسٹر لگا دیا ہے اور جو کھیرہ میں نے سائز کیا تھا وہ اس کے اوپر لگاؤں گی میرا مزیدار اور سمپل سا کیوکمبر سینڈویش ریڈی ہے میڈل سے اس کو کٹ کر کے انجوائی کریں اور اس کے بعد شام کے چھے بجے میں نے تیس منٹ ووک کی تھی اور پندرہ منٹ میں نے ایکسرسائز بھی کی ہے آج رات کے کھانے میں لی ہے میں نے ہاف روٹی بھید ہاف کپ آف دال اینڈ سیلڈ اگر آپ بھی ہلدی طریقے سے ویڈلوز کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے مجھے فالو کر لیں